جنگی مجرم اسرائیل نے غزہ کو بارود میں لہلا دیا ایک ماہ سے جاری جنگ میں غزہ پر پچیس ہزار ٹن سے زائد بارود برسا دیا گیا غزہ پر گرائے جانے والا بارود دوسری جنگ عظیم کے دو ایچم بم کے برابر ہے یک طرفہ جنگ میں امریکی سازش بھی بے نکاب امریکہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اسرائیل کو تین سو بیس میلین ڈالر کے ہتھیار دینے کی منظوری دی تھی غزہ پر ہر گھنٹے میں بیالیس بم ہر مربع گلومیٹر پر اوستن اسٹی ٹن بارود کی بارش جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے غزہ میں دہشت گردوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے غزہ پر دوسری آل میں جنگ کے دو ایٹم بموں سے زیادہ بارود گرا کر ہیروشیما سے بڑی کیا مٹھا دی یہودی فورسز نے سات اکتوبر سے اب تک غزہ کی پٹی پر پچیس ہزار ٹن سے زیادہ بارود برسایا یورو میڈ ہیومن رائٹس نے وحشیانہ اسرائیلی جاریت پر رپورٹ جاری کر دی اسرائیلی بمباری سے غزہ میں ہزاروں رہیشیاں مارتیں پناہ گزین کیم 122 سکول تباہ 56 مساجد شہید جبکہ 122 مساجد متاثر ہو چکی تین گرجہ گھر منہ دم ہوئے غزہ کے 50 فیصد اسپتال اور 62 فیصد طبی مراکز بھی بمباری یا اندن ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں 23 لاکھ عبادی پر مشتمل عبادی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی تعداد 14 لاکھ ہے غزہ میں 10 لاکھ پچے ہیں جن میں 15 برے سے کم عمر عبادی 40 فیصد ہے اور اسرائیل اس کم سین عبادی کو ملیعہ میٹ کر کے فلسطینی نسل کشی میں دن رات مصروف ہے امریکہ نے غزہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی اسرائیل کو 320 ملین ڈالر کے ہتھیار دینے کی منظوری دے دی تھی امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے جنگی سادش کا بھانڈا پھوڑ دیا غزہ پر اندہ دن بھارود برساتے اسرائیل کے غیر ملکی زخائر میں اکتوبر کے دوران سہاد عرب ڈالر سے زائد کی کمی بھی سامنے آگئی ہے